بسم اللہ الرحمن الرحیم کامیاب عورت خلیفہ میدی نے نخاز سے ایک باندھی خزیران خریدی اسے ازاد کیا پھر اس نے خود شادی کر لی اور اپنی حکمت کے زمانے میں ہی اس کے دو بچوں کی بھی شادی کی ایک دفعہ وہ غصے ہوئی تو اس نے اس کے سامنے یہ کہا میں نے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی برمکیا ایک باندھی ہے اسے بھی کئی جگہ خریدا اور بیچا گیا ایک دفعہ اسے مہتمت بن عباد نے خریدا اسے ازاد کیا اور اسے اپنی ملکہ بنائے اور جب اس نے باندھیوں کو مٹی سے کھیلتے دکھا تو اسے بھی اپنا ماضی یاد آ گیا اس کا بھی دل چاہا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر مٹی سے کھیلے تو بادشاہ مہتمت نے حکم دیا کہ ملکہ کے لیے ایسی خوشبو کا انتظام کیا جائے جو مٹی جیسی ہو اور وہ اس سے کھیلے چنانچہ اس کا انتظام کیا گیا وہ اس میں مشہول ہو گئی اور دل بر کر اس سے کھیلی ایک دن وہ بادشاہ سے ناراض ہو گئی تو اس نے غصے میں اس سے کہا کہ میں نے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور کہا کہ آپ مٹی سے کھیلنے والے دن بھی کوئی خیر نہیں دیکھی یہ سن کر وہ باندھی بہت شرمندہ ہوئی اور تم کا مزاج عام طور پر یہ ہے کہ جب ان کو کسی سے کوئی ناغوار بات پانچتی ہے تو وہ اس کی تمام نکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور اسی طرح کی بات حدیث میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اور تم کی جماعت صدقہ کیا کروں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری اکثریت جہنم میں ہوگی اور تم نے عرض کیا لیکن کیوں یا رسول اللہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم دوسروں پر لانت کرنے میں جلدی کرتی ہو اور تانہ ذہنی بہت زیادہ کرتی ہو اور شور کی ناشکری بہت کرتی ہو ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ جنم میں سب سے زیادہ عورتے ہیں اور وہ اس لیے کہ وہ اپنے شور کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فرموش ہوتی ہیں اگر تو ان پر ایک زمانہ تک بھی احسان کرے پھر وہ تجھ سے کوئی بری بات دیکھ لے تو وہ کہہ دے گی کہ میں نے تم میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی پس جب انسان کو عورت کی طبیعت معلوم ہو گئی پھر جب کبھی وہ شور سے یہ جملہ کہہ دے کہ میں نے تم میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی حالانکہ اس نے اس کے ساتھ کئی مرتبہ بلائی کا معاملہ کیا ہوتا ہے تو مرد کو غصہ میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی اس کی اس حرکت پر کوئی افسوس کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی اپنی اس عادت سے بچنا چاہیے تاکہ وہ جنب سے بچ سکے کامیاب عورت وہ ہے جس کا شور اس کی تعریف کرے جس کی ہمسائیاں اسے پسند کرے جس کی سیلیاں اس کا اترام کرے اور اسے ہر مجلس میں عدب سے بلائی جاتا ہو